ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خوبیاں جس شخص میں پائیں جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ اتا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے کمزوروں سے نرم برداؤ کرنا والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلو کرنا رواہ ترمزی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے والد صاحب کی خدمت کریں قدر کریں بہت بڑی ہستی ہے اس کے بارے میں ایک پیاری سی حدیث سننیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں اگر توڑ دیا تو جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اس نے عرض کیا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا اس نے پھر عرض کیا اس کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا اس کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا تمہاری ماں کا جب چوتھے مردبہ اس نے عرض کیا اس کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا چند ایسے عامال ہیں ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو غنی بنا دیتا ہے حلال روزی سے مالا مال کر دیتا ہے پہلا قرآن پاک کی تلاوت دوسرا پانچ وقت کی نماز کی پابندی تیسرا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تنگ دستی میں بیماری میں ہر حال میں چوتھا اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا استغفار پڑھنا پانچ وقت غریبوں کی مدد کرنا چھٹا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ساتھوہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پانچ حقوق ہیں اپنی اولاد پر پہلا ان کا جنازہ پڑھنا دوسرا ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگنا تیسرا انہوں نے آپ کے ذمہ جو کام لگائے تھے جو وعدے ہوئے تھے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا وہ وعدے پورے کرنا چوتھا اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور آخری والد صاحب کے جو دوست ہیں اور والد صاحبہ کے جو سیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں